ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے صورتوں کی پڑھنے کی جو کونٹیٹی ہے وہ اس طرح کر لی جائے کہ سات مرتبہ ہے تلکورسی سات مرتبہ سور اخلاص اور یہ اور وہ تو اس سے تمام زندگی کی قضہ عمری جو ہے وہ یعنی قضہ نماز وہ ماف ہو جائیں گی تو پھر آدمی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اور لوگ اس میسیج کو زیادہ سے لے آگے بڑھاتے ہیں کہ اس میں جو ان اپنے نفس کو آسانی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میسیج آگے کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو سو شہیدوں کا سواب مل جائے گا یہ سو حج کا سواب مل جائے گا تو ایسے میسیج میں آسانی بہت ہوتی ہے تو یہ جلدی جلدی اس کو فور وڈ کر کے بہت بڑا دین کا کام سمجھتے ہیں حالکہ ایسے لوگوں سے قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اگر آتا نہیں تو اس کو سیکھ لیں مگر وٹس اپ ہاتھ میں آتا ہے یہ اس قسم کے میسیجوں کو فور وڈ کرنا بہت زیادہ سواب کا کام سمجھتے ہیں اس کے بارے میں جھوٹے میسیج جو وٹس اپ پہ چلت پڑھائے اس قسم کی بات تو اس کے اندر جو ہے علماء نے اس کے پہلے بھی رد کیا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور ایسی حدیث تو مطلب مفہوم سے بھی ظاہر نہیں ہوتی کہ یہ حدیث ہو سکتی ہے کہ کوئی چار رکات نماز پڑھے اور قضاء عمری معاف ہو جائے حالکہ قضاء نماز اس کے ادا کرنے سے یعنی پڑھنے سے ہی معاف ہوگی اپنے سر سے ساکت ہوگی اور معاف جو اس قضاء کری ہے وہ توبہ ہوگی اس کی لہٰذا وہ نمازیں جو قضاء ہیں اس کو جتنی قضاء ہیں اتنی ہی ادا کرنی پڑھیں گی ان قضاء کو واپس ادا کرنا یہ واجب ہے اس طریقے کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ چار رکات آپ نے پڑھ لیے اور اس میں اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیے وہ پڑھ لیے مل فرض اگر کہیں سے آتا بھی اس میں دلیل بھی لکھی ہو کہ مثال کے طور پر لوگ ڈال دیتے ہیں ایسی اپنے میسیج کو جو ہے نا امپورٹنس اور قوت بخشنے کے لیے کہ بخاری شریف یہ وہ حالکہ کسی کے گھر میں ہوتی بھی نہیں ہو مومن کوئی چیک بھی نہیں کرتا تو بس اس طرح لگ دیا یا اکثر کول حضرت علی کی طرف روانہ کر دیتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا ایسا کر لو ایسا کر لو اور کول میں حضرت علی کا نام زیادہ تر چلے گا اور حدیث میں اکثر جگہ پر جو ہے نا وہ بخاری نام ڈال کر آگے بڑھا دیتے ہیں تو ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے اس طرح سے چار رکات نماز پڑھنے سے کوئی قضاء امری معاف نہیں ہوگی اور یہ میسیج بھی غلط ہے اس کو آگے فور ورڈ بھی نہیں کرنا چاہیے جو فور ورڈ آپ کو کرتا اگر آپ کے جاننے والا ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں ورنہ اس سے اس کی حدیث کی پوری یعنی تفصیل معلوم کریں کہ کون سی حدیث میں اور اس کی کیا شرعہ ہے اگر ایسا کہیں ہے تو اس کی شرعہ کیا اس کا کھلا سکا ہے یہ چیز ارض کریں ورنہ یہ کہ ان میسیجوں کو آتے ڈیلیٹ کر دیں آگے فور ورڈ نہ کریں دوسروں کو فور ورڈ نہ کرنے کی تاقید کریں پھر بھی اگر کوئی بھیجتا ہے آپ کو تو اس سے بھی جو ہے نا پیار محبت سے آپ منا کر سک پتھر میں حسن آلے پورن بار بنایا